اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا و محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہ چکوالیوں کی بیٹھک سیٹی مزمیل حسین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا آپ ان کو یہ دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی یہ چوزیں ہیں پنجرے میں بند ہیں اور یہ چھوٹا سا سامان ہے یہ چوزیں کون سے ہیں بھائی یہ دیسی ہیں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے بھائی آپ لے لیں تو یہ بھائی سفر کر رہے تھے آپ نے کہاں جانا تھا بھائی بھائی آپ نے کہاں جانا تھا بھائی آپ نے کہاں جانا تھا اچھا یہ بھائی انہیں تراغنگ سے چکوال کی طرف انہیں سفر کرنا تھا تو ایسے ہی ملاقات بھی ان سے دیئے باہر سٹاپر کھڑے ہوئے تھے میں نے بھائی چکوال کی گاڑی تو اندر ہے تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں باہر کیوں آئے تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلامت رکھے کہ یار میں جب اندر چکوال کی سٹینڈ پر گیا ہوں تو چکوال کے جو آہاکرز وہاں پر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پنجرے کا قرائے لگے گا میں نے یہ تو سننا تھا کہ بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے لیکن اللہ اکبر کبیرہ بھوک انسانیت کے آداب بھی بلا دیتی ہے اب کوئی بندہ حکمرانوں سے کیا گلہ کرے کہ عوام ہی عوام کو نوچنے کے چکروں میں ہے کہ ہمارے یہ جو ٹرانسپورٹر ہیں جن کے رحم و کرم پر ہم ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دو چیزیں ہیں اگر بھائی ائر بھی ٹکٹ کرتے ہیں جسے گاڑی نے میرپور خاص جانا ہے اس بھائی نے میرپور بنگلہ تلاغنگ سے میرپور بنگلہ جانا تھا تو یہ بھائی ادھر تلاغنگ میں جب آیا ہوگا تو اس نے کیا سوچا ہوگا کہ یہاں کے لوگ کیسے مہمان نواز لوگ ہیں کہ ایک پنجرے کی بھی پیسے وصول کرتے ہیں اس بندے کو بٹھایا ہی نہیں گیا اس بھائی کو بٹھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے اگر بیٹھنا ہے تو آپ کو اس پنجرے کا کرایا دینا پڑے گا اس بھائی نے بولا بھائی رمضان کریم ہے اتنا ظلم نہ کرو کہ پنجرے کا کرایا کون دیتا ہے اس سواری کے ساتھ بھی تو کوئی سمان ہوتا ہے تو ہمارے حکام بالا سے گزارش ہے کہ کوئی قانون بنائے واسطہ خدا کا کہ غریب بندہ آ جائے کوئی غریب بندے کو کہیں جانا پڑ جائے تو اسے تقلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ بھائی کیا سوچے گا اتنی دور سے آیا ہوا بندہ کہ یہاں چکوال یا طلاقہ چلو کوئی بھی علاقہ ہو میرے مقصد تو یہ ہے کہ ہماری قانونی اداروں کو جو دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹ کو ان کو کوئی ایسا قانون لاغو کرنا چاہیے کہ ایک وزن ہو میرا سفر کرنے کا شماویلی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے فیصلہ باز سے تو فیصلہ باز سے میرے پاس ایک کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک آہ توڑا تھا بیگ تھا آہ اس کے بھی انہوں نے کرائے چارج کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایک پیسنجر جب کسی گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو اس کے پاس سامان ہے تو وہ سامان کی چارجز کیا پی کرے گا کہ پر کے جی کیا چارجز ہیں کوئی قانون نہیں ہے کسی بھی جگہ پر کوئی قانون نہیں ہے لا قانونیت ہے ہر جگہ جہاں دیکھیں آپ کو لا قانونیت نظر آئے گی اور عوام ہی عوام کی چمڑی دھیڑنے کے چکروں میں ہے اللہ پاک ہم پر رحم کرے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ حکام بالا تک یہ ویڈیو جائے اور وہ کچھ قانون اپنا لاغو کریں کہ جب ایک پیسنجر جب کچھ سفر کرتا ہے تو اس کے پاس کتنا سامان پر کرایا لاغو ہوگا اپلی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور کمنٹ میں بھی کچھ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ